ہلو ہلو ہاں ہلو ہاں رفایا حاجت ہاں رفایا حاجت مرزا قادیانی خدا کیوں مانتے ہو مرزا قادیانی کو خدا کیوں مانتے ہو میں پوچھ رہا ہوں تم سے باتیں نہ کرو رفایا حاجت تمہیں بہت چربی چڑی ہے میں پوچھ رہا ہوں تم مرزا قادیانی کو خدا کیوں مانتے ہو اب ایک سوال تم سے میں پوچھوں گا جوابت نہ دینا تمہیں بہت سوق ہے حرام خور میسج کرتا ہے بات کرنے کی حمت نہیں ہے اور جب دیکھو جو چلہ رہا ہے دیکھو حمت نہیں تمہاری ایک سوال کرو تم مجھے بتاؤ اس کا مرزا قادیانی تمہارے نزدک تمہارے نزدک سچا اور نقل سچا اور اصلی نبی ہے یا تمہارے نزدک جھوٹا اور نقلی نبی ہے تمہارے نزدک یا جھوٹا نقلی نبی ہے اتنا مجھے جواب دو بس ہاں بولو بیچ میں تو نہیں بولے گا تو بولتا ہے میں نہیں بولتا ہوں ان کو میرا وولیم کم کر دیتا ہے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا کیونکہ تو ریکوڈنگ ایسی کرتا ہے بھئی وولیم کم کر لیتا ہے دوسروں کا تاکہ آواز ہی نہ آئے اور اگر کوئی کام کی بات بھی کرتا ہے کوئی جواب بھی دیتا ہے تب بھی تو وولیم کم کر ڈالتا ہے تاکہ اس میں ریکوڈ میں آواز ہی نہ آئے پھر کہتا ہے کہ دیکھو 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 بول رہا ہے بھاگ رہا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے متعلق یہ ہی ہے یہ رئیس قادیان دیکھ آمیر عثمانی دیوبندی کی فتاوہ قادریہ دیکھ مولوی محمد نوزیانی جی کی حوالے میں دونوں تجھے بھیج دیتا ہوں بیٹا اس کے بعد میں بات کروں گا کس سے بات کر رہا ہے تجھے پتا نہیں ہے کس سے بات کر رہا ہے چمڑی او دیڑ دے گا رفایت تیر علی ازگر تو ہے کیسے کی مولی تامین اکرام یہ دیکھیں میں نے اس کو چار اسکینٹ بھیجے ہیں فی الحال پہلا اسکینٹ رئیس قادیان مصندف آمیر عثمانی دوسرا اسکینٹ یہ حضرت مولانا حضرت مولانا عبدالقادر جو ان کے مولوی ہیں یہ ان کی حضرت مولانا عیات ہے صفحہ نمبر پاس اور یہ تیسرا میں نے فتاوہ قادریہ مولوی محمد نوزیانی بھی اور چوتھا حوالہ تکی عثمانی نقوس رفتگان تامین اکرام پہلا حوالے کے اندر مولوی رشید احمد گنگوہی کا موقف نقل کیا کہ مولوی رشید احمد گنگوہی نے مولوی لوتیانوی کے رد میں جب مولوی لوتیانوی نے مرزا قادیانی کو کافر قرار دیا تو رشید احمد گنگوہی نے اس وقت اس کو نیک سوال محمد قرار دیا فتاوہ عبدالقادر کے اندر ان کے اکابر مرزا قادیانی کے سیسے نمازیں پڑھتے رہے ہیں دوسری بات فتاوہ قادریہ میں بھی وہی بات ہے جو رئیسہ قادیانی کے اندر ہے مولوی لوتیانوی نے وہی بات نقل کی جب ہم نے رشید احمد گنگوہی کے پاس ایک خط بھیجا جس میں مرزا غلام قادیانی کی تقبیر کی تو اس کے کلٹ میں مولوی رشید احمد گنگوہی نے ایک تحریر لکھ کر بھیج دی اور اس میں مرزا قادیانی کو نیک سوال محمد قرار دیا نقوس رفتگان کی اندر دیکھ لیں ان کا تکی عثمانی جو ان کا بہت بڑا مولوی مولوی دری آبادی کے حوال سے لکھتے ہیں کہ قادیانی کے مسئلے میں ان کا نرم گوشہ پوری امت کے خلاف تھا اور بلا شبہ یہ ان کی سنگین ترین غلطی تھی جس پر اللہ کی مفرد فرمائے اللہ ان کی مفرد فرمائے لیکن وہ پوری امت کے مخالفت کے باوجود اپنے اس موقع پر قائم رہے ہو گیا تمہارا تمہارا ٹائم ہو گیا تمہارا ٹائم ہو گیا سامین دیکھیں اس سے میں نے کیا سوال کیا تھا اس سے میں نے سوال کیا تھا یہ کئی روز سے مجھے میسیج کر رہا ہے بھاگتا ہے تیری اندر ہمت نہیں ہے مجھ سے بات کرنی کی ابھی دیکھیں اس کی حالت سے خراب ہو رہی ہے دیکھیں سامین اس کو میں نے سوال کیا ہے مرزا قادیانی تمہارے نزدیک سچا اور اصلی نبی ہے یا جھوٹا نقلی نبی ہے اس کو جواب دینے چاہیے تھا اگر یہ مرزا قادیانی کو جھوٹا اور نقلی اگر نہیں سمجھتا ہے اس کو بول دینے چاہیے تھا اس لئے کہ مرزا قادیانی کو میرا دعویٰ ہے میں دلیل دوں گا یہ خدا مانتے ہیں الہ مانتا ہے الہ مرزا غلام قادیانی کو رضا خانی فرقے میں رفعہ حاجت میں دو ٹوک کہہ رہا ہوں کہ یہ خدا الہ مانتا ہے الہ دوسرا خدا مانتے ہیں یہ لوگ اس لئے اس کے حمد نہیں ہو رہی ہے میرا سوال کیا ہے اور یہ کیا دلیل پیس کر رہا ہے سامین آپ دیکھیں اس کی حالت دیکھیں اور یہ خبیش جاہل لوگ کہتے ہیں علی ازگر سے مناظرہ کرنے کا چلنج کرتے ہیں لوگ اس کا اندرہ حمد ہے میرا سوال کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے ٹھیک ہے آمیر عثمانی کیا ہے تیری دھجیاں اڑاؤں گا میں بس تو میرا اتنا سوال کا جواب دے دے مرزا غلام قادیانی جو جس کے متعلق تمہاری ایک کتاب عبارات اکابر کا تحقیقی تنقلی جائزہ میں لکھتا ہے علام غلام رسی رضی الدین سیالبی یہ لکھتا ہے سارے دیوبندی کہتے ہیں کہ میرزا قادیانی کافر ہے اور جو بھی نبوت کا دعویٰ کری وہ کافر ہے ٹھیک ہے سارے دیوبندی کہتے ہیں سامین اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اور یہ مردود خبیش جہنمی جس کو اس کا زیائی رفعہ حدث پتلا پاکھانا کہتا ہے اس کو قرآن پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا تقریباً ایک سال ہو گئے سامین اس کو کہتا ہوں میں کہ تو قرآن پاک پڑھ کر سنا دے یہ سورہ حمزہ پڑھ کر سنا دے یہ مردود نماز بھی نہیں پڑھتا ہے اس کے مجددید کے طرح جس کا مجددید نے کہا تھا کہ مجھ پر سنت نوافل معاف ہو چکے ہیں اور نوافل چھوڑ دیا تھا دیکھو سامین میں بولتا ہے نا کہ میرے بچے میں بولتا ہے یہ چلہ رہا ہے دیکھو سامین ٹائم نہیں با تو سامین میں نے سوال کیا کیا اس سے کہ میرا سوال یہ ہے مرزا غلام قادیانی جو ہمارا نزدیک کافر ہے تیری کتاب کہہ رہی ہے تو اسے سچا اور اصلیل بھی مانتا ہے یا جھوٹا نقل بھی مانتا ہے دیکھیں ابھی کیا بولے گا دیکھیں ابھی دو منٹ پر شروع کیا تھا چھ منٹ ہو گئے کتنا بک بک کرے گا بھئی علی ازگر کتنا بک بک کرے گا میرا بڑا بڑا تاکہ ریکارڈ میں آئے تیری طرف سے بڑا علی ازگر علی ازگر بڑا دیا علی ازگر ہاں یا نہ میں جواب تو دے تیرا دو منٹ ہے بول لے لوگ سن لیں گے تجھے بولنے ہی کوئی ضرورت نہیں یہ حوالہ پڑا عبارات ہے حقابیر پہ پوچھ رہا اس کا صفحہ نمبر بتا کونسا میرے پاس پیڈی ایسر میں کھول کے دیکھتا ہوں جب سے عبارت کئی ہوتی ہے تیری بات کا کوئی اعتبار نہیں دوسری بات یہ اللہ میں غلام نصر الدین یہ کون ہیں یہ آج کے ہمارے کون ہیں یہ میں نے تجھے خوالہ دیا ہے جس کا تیرا مصنف کوئی چھوٹو موٹی شکشت نہیں ہے حمود الحسن دیوبندی ہے یہ کہتا ہے دوسری کے بڑوں پر بڑوں کا کول حجت ہوتا ہے کیا کہ بڑوں کا کول حجت ہوتا ہے چھوٹوں کے کول سے بڑوں پر اطلاز نہیں کیا جاتا یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے حقابیر میں کہا ہے رامین کہہ رہا ہے کہ میں آمیر عثمانی کی دھجیاں اڑاؤں گا تو کیا مولوی محمد لدیانیوی کی بھی دھجیاں اڑائے گا تک ہی اسمانی کی بھی دھجیاں اڑائے گا کیا آپ دلکھر کونفرنس میں نہیں یعنی ازگار کونفرنس میں نہیں کونفرنس مت لے تو مرے گا تو بھاگے گا مجھے معلوم ہے تو کون کاٹ کے بھاگے گا رامین میں یہ ارز کر رہا ہوں کہہ رہا ہے مولوی محمد نوزیانیوی کی دھجیاں اڑائے گا تک ہی اسمانی میں بھی دھجیاں اڑائے گا عمید عسید جمعی کھر اور یہ تھانوی کی بھی بھی بھائے گا اور حسید نحمد کی بھائے گا کیمکہ حسید نحمد جنگوہی کا قادویانی کی بطالنک فطبہ خود نکل کیا ہے ابھی عثمانی نے اور لبیان بھی نے اور ان کے تک ہی عثمانی نے مولوی دریابادی کی حوالے سے نکہ ہے اب آپ خود فیصلہ کریں ان کے عبدالغھادر میں کادیانی کے پیشے نمازیں پڑھتے رہے اور یہ کہہ رہے ہیں تیرے عثابر نماز رہا تھے لی بات تو مجھے اس کا عبارات عثابر کا تحقیقی و تنقیدی جاہدہ مر گیا گیا مر گیا رفیہ حاجت مر گیا کیا جاتھیں مر گیا ہے disclaimer یقوی ریکوتین یقوی ریکوت پل MI رروح فون کاٹ کے واقع رہا ہے اس کی عوقات دیکھیں سامین اس کو سوال کیا کھر رہا ہوں میں اور حرام جاتھ smokوی رہا ہے اس کی عوقات ہے مجھ سے بات کرے گی اس کے اوقات سامین بات کر رہے گا مجھ سے یہ حرام کر مجھ سے بات نہیں کر سکتا نہیں اٹھا رہا ہے مر گئے رفاہ حاجت یہ رفاہ حاجت کہہ رہا ہے کہ تیرے فلا فلا مولویوں نے مرزا قادیہ نے کی تعریف کی اس کو مسلمان مانا اب اس کی کتاب ہے رد سائف ایمانی در جوف لکھنوی و تھانوی اجمل العلماء مفتی محمد اجمل سنبھلی بڑا عالم ہے صفہ نمبر 23 پر کہتا ہے کہ اوہ اکابیر وحابیت مولوی اسرشید احمد گنگوہی مولوی اشرف علی تھانوی مولوی قاسم ناندبی وغیرہ مکہ حق میں کیا کہیں گے جو روافیز و خوارج اور قادیانی وغیرہ کی تزلیل اور تکفر کی ہے یعنی گمرا کہا ہے اس کو زلیل کہا ہے اس کو کافر کہا ہے اب یہ رزا خانی یہ رفاہ حاد پتلا پا خانہ جس جیائی کہتا ہے پتلا پا خانہ یہ جو ہمارا اکابیر بوتان لگاتا ہے کہ تمہارا اکابیر نے یہ کہا ہے کہا ہے اب اگر یہ حوالہ دے گا کسی کتاب سے تو اب اس کو سب سے پہلے اس کا عجمل سنبھلی پر کفر کا فتح لگانا پڑے گا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے کذابیت کیا کہ ہمارا اکابیر نے کہا دیانے کو جو کافر کہا ہے اس کا عجمل علمانہ جھوٹ بولا ہے رفاہ حاد اگر صحیح کہہ رہا ہے تو اس کا یہ قذاب دجال ہے جو اکابیر علماء دے مطالق کہہ رہا ہے کہ انہوں نے قادیانے کی تکفر کی ہے تو اس کا کیا جواب اس کا پاس ہوگا یہ میں حوالہ دینے والا تھا لیکن یہ بھاگا ہے فون کاٹ کے مردود اس کے پاس جو میں سوال کچھ کر رہا ہوں جو آپ کچھ دے رہا ہے اس کی ذمہ داریتی کہہ جاتا ہے کہ ہمارے علمانے مرزا قادیان کو نکلی اور جھوٹا نبی کہا ہے ٹھیک ہے اصلی اور سچا نہیں ہے کہہ دیتا بات ختم ہو جاتی لیکن یہ اپنا عقیدہ ظاہر نہیں کر رہا ہے اتنی محبت کیوں قادیانیوں سے ان کی ان خبیصوں کی فون کٹا بھا گیا مردود فون نے اٹھا رہا ہے لیکن پھون نہیں اٹھا رہا ہے کٹا بھا گیا کٹا بھا گیا